چار سو پچاس دن ہو گئے ہیں عمران خان کو جیل میں کوئی سٹریٹیجی نہیں ہے عمران خان کو جیل سے باہر میں اطلانے کی ہمارا لیڈر عمران خان ہے ہم تو نہیں جانتے باقی کسی کو عمران خان کہہ دے ہمیں شٹ اپ کہہ دے ہم چھپ ہو جائیں گے لیکن اس کی رہائی کی بات تو کوئی کرے نہ اس کے لیے کوئی سٹریٹیجی ہے نہ کوئی سیاسی حکمت عملی ہے بس فلانے کو بھی نوٹس دے دو فلانے کو بھی چار دن پہلے سارے بتا رہے تھے کہ جناب یہ ان کے اوپر ظلم ہوا ہے میں نے اس کے اوپر ان کے بچے اٹھائے گئے اور ہوا بھی ساری کوئیرین چھوڑ کے ان کو نوٹس دے ہی جا رہے ہیں آپ کو نکال دیں گے ہم آپ ایک بات پہ رہیں یا انہوں نے پیسے لیا ہے یا ان کے اوپر ظلم ہوا ہے سمجھی نہیں ہے بچوں جیسی جو ہے کھلنڈرے لوگوں کے ہاتھ پہ پارٹی ہے میری تو یہ گزارش ہے اور یہ روز اوپر سے یہ کہہ دیتے ہیں جو سیکٹر انفرمیشن صاحب وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ کے پی سی ایم ہاؤز میں ورک فروم ہوم کر رہے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بشرا بی بی کو سیاست میں نہیں آ سکتی علیمہ خان سیاست میں نہیں آ سکتی بھئی اور کون آئے گا جن کا خاند میرے خود اپنے ساتھ جو ہوا ساتھ میں انہیں پارٹی کتنے ہی نکلی ہے صرف خاندہ نہیں کھڑا ہوا نا آخر میں خاندہ نہیں کھڑا ہونا ہوتا ہے سو فیصد بشرا بی بی اور علیمہ خان سے میں اپیل کرتا ہوں آپ بالکل جو ہے وہ سیاست میں بھی آئیں وہ آپ اس پارٹی کو قیادت بھی دیں اور آکے عمران خان کو باہر نکالنے کی حکمتی عملی بنائیں یہ ان کھلنڈروں کے ہاتھ میں پارٹی چھوڑ دیں ان سے کچھ نہیں ہونا اور نہیں ہوا چار سو پچاس ان سے عمران خان اندر ہے اور پاکستان ڈوب رہا ہے عمران خان کو جب اندر ہے پاکستان کی سیاست میں ٹھہرا ہو نہیں ہے تو نقصان کس کو ہو رہا ہے پاکستان کو ہو رہا ہے پاکستان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا ہے آئی ایم ایف کا انہوں نے پہلے یہ اپنی چھوڑیسویں ترمیم لے کے آئے ہیں انہوں نے کہا چھوڑیسویں ترمیم سے بڑا جناب ہم ہینڈل کر دیں گے اب کال سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے رونا مچایا ہوا ہے کہ جاج استیفہ کیوں نہیں دے بھئی کیوں دیں استیفہ سینئر موز ججیز ہیں انہوں نے اپنا کردار رکھنا ہے وہ کیوں آپ کے کہنے کے اوپر استیفہ دیں اور سپرین کورٹ کھڑی ہوگی یہ بھی نون لیگ کی پیپلز پارٹی کی ان کی غلط فہمی ہے کہ 26 وی آئینی ترمیم ہو گئی ہے تو بتا نہیں ہم نے کیا تیر مار لیا ہے یہ جوڈیشری واپس کھڑی ہوگی اور یہ ممکن ہی نہیں ہے آپ جوڈیشری کا گلہ کٹ رہے ہیں اور آپ کے سمجھنے آگے سے ریزیسنس نہیں ہوگی آگے سے ریزیسنس ہوگی